سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ویورس سورت انزال اور سورت انزال کے بعد میں سانس آنا کمزوری محسوس ہونا دوبارہ آپ اس معاملے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی زبدہ سے نسکہ ہے یعنی آپ کو جتنی بھی تمام تر قوت بہا اور گپت روگوں کی سمجھ سے ہے تو یہ نسکہ بوکس کے لئے بہت ہی نایاب ہے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا اس میں آپ کو تین انگریڈینس آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی چوٹی کے انگریڈینس ہے اور بہت ہی مایا ناب چوٹی کا نسکہ بھی ہے آزمودہ بھی ہے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے چلوزہ آپ کو لینا ہے دو طولہ اور خرمہ آپ کو لینا ہے دو طولہ خرمے کے دو گھٹلیاں آلائیدہ کر لیں سوکی خجور جس کو کہتے ہیں اکر کرہا چھ ماشا لینا ہے یہ تینوں کا اچھے طریقے سے ایک پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر بنانے کے بعد میں پھر آپ کو اس کا کیسے استعمال کرنا ہے تو طریقے استعمال کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکفیسٹ ہے کہ اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اب تک کہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جب صفوف بنا لیا تو اس کا ایک چمچ صفوف آپ کو صبح صبح نہارمو دودھ سے لینا ہے اس پہ آپ کو دودھ پی لینا ہے یا دودھ میں گھول کر بھی آپ لے سکتے ہیں تو چمچ آپ کو جو ہے تو چای والا چمچ استعمال نہیں کرنا ہے چھوٹا چمچ استعمال کرنا ہے جس میں آپ کا جو ہے تو پانچ گرام صفوف بن جائی ہے پھر آپ اس کو ویٹ کر کے پوڑیا بھی اس کی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو ویورز بنائیے اور استعمال کریں انشاءاللہ اور آپ کو کیسے ریجرن ملتا ہے میرے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ